موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام چائے کی پیاری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی مذہبان ہو رہے ہیں تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب السلام علیکم آج کا سوال میرا بہت اہم اور میرا زاتی سوال بھی ہے آپ سے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بہت زیادہ رجحان دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہی رجحان مجھے تو دیکھنے کو ملا کہ خاص طور پر اردو عدب کا جو طالب علم ہے اس کا یہ رجحان ملتا ہے کہ وہ مطلب ایک ہی سمتھ میں جاتا ہے یا کہنے کہ اسے صرف ایک ہی رستہ نظر آتا ہے اور وہ ہے teaching field یعنی پڑھانے کا شعبہ تو اگر ویسے بھی ہم اردو کے علاوہ کسی اور شعبے والے بندے سے بات کریں جیسے ہم کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں بتائیں کہ ہم اردو عدب کی طالب علم ہے تو وہ بھی آگے سے یہی کہتے ہیں اچھا پھر تو پڑھانے کی field رہتی ہے تو آپ یہ کریں ایسے کریں ویسے کریں تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک عدب کا طالب علم جو ہے وہ مزید کسی اور شعبے میں نہیں جا سکتا یا کوئی ایسی سرگرمیاں یا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو اپنا کر یا جس میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا سکے ایک تو حرین میں پورے ایمان سے کہتا ہوں آپ کا ہر سوال اہم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں میرا آج کا سوال بڑا اہم ہے تو آپ کا ہر سوال اہم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم نے اس پروگرام کا پیٹرن یہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں کسی اہم ایشو پہ بات ہو جہاں تک آپ کی یہ بات ہے تو اس کے کئی ایک پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں یا اداروں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں دو طرح کی ڈگرییاں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے بڑی مخصوص قسم کی پروفیشنل ڈگریز جیسے ایک طالب علم اگر انجینئرنگ کر رہا ہے تو وہ انجینئر ہی بنے گا اگرچہ اس کے لیے بعض شعبے اور کھلے ہوتے ہیں وہ ان میں بھی جا سکتا ہے لیکن جیسے مثلا میں اگر عدب کا طالب علم رہا ہوں تو میں انجینئر نہیں بن سکتا میں ڈاکٹر میں نہیں بن سکتا تو کچھ تو ہوتی ہیں پروفیشنل سٹیڈیز اور وہ طالب علم بہت شروعی سے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں ایک طالب علم جس میں ڈاکٹر بننا ہے تو وہ میٹرک میں ہی سائنس رکھتا ہے پھر وہ ایف ایسی میں پری میڈیکل کا طالب علم ہوتا ہے پھر وہ میڈیکل کا طالب علم بنتا ہے پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے یہی صورتحال انجینئرنگ کی ہے کچھ اور سبجٹس کی بھی ایسی صورتحال لیکن کچھ سٹیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی بہت زیادہ سکول کے زمانے سے یا کالج کے زمانے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے اور طالب علموں کے لیے ایک وسیع میدان ہوتا ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں اب یہ سوال کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو اردو زبان و عدب کا طالب علم ہوتا ہے وہ زیادہ تر تدریس کی جانب آتا ہے اس کی ایک جو وجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اردو کی طرف کون سا طالب علم آتا ہے یا بیشتر رجحان کس طرح کے طبقے کا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ یوں سمجھئے کہ خوشحال طبقہ نہیں ہوتا یعنی آپ کے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے لینڈلارڈ کا بچہ جو ہے وہ ایم اے اردو کر رہا ہے یا وہ بی ایس اردو کر رہا ہے ٹھیک ہے اردو کی جانب آنے والا جو طالب علم ہوتا ہے وہ متوسط طبقے کا ہوتا ہے یا میں تھوڑا سا کھل کے کہوں گا وہ غریب بچہ ہوتا ہے تو اس طبقے کا جو ایک تھوڑا سا ویجن ہوتا ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے یا یوں سمجھئے کہ ویجن کی وسط کے لیے اس کے پاس وہ امکانات نہیں ہوتے ہیں اس نے زندگی کو اور طریقے سے دیکھا ہوتا ہے ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر تو وہ تدریس کی جانب بھی آیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مضمون کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اس وقت ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جب اسے آپ معیشت کے ساتھ جوڑتے ہیں جب آپ اس کا کوئی سکوپ پیدا کرتے ہیں اب یہ گزشت ہے کچھ عرصے سے چونکہ تعلیم کے ماحول میں اردو کے مضمون کی بہت زیادہ ایک طلب ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں جو شعبہ ہے اردو میں داخلے ہوتے ہیں وہ پہلے کے نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک تو اچھی بات ہے لیکن جو بات آپ نے کی ہے اس کی ایک اور اہمیت ہے اور اس پر ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے اور طالب علموں کو بتانا بھی چاہیے کہ اردو کا جو طالب علم ہے وہ کس کس شعبے میں جا سکتا ہے اور اسے ان شعبوں کے جانب جانا چاہیے دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پروفیشنل سٹیڈیز ہوتی ہیں لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے بہت سارے کہ جن کا جب اشتہار آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایم اردو چاہیے ہمیں ایم ای انگریزی چاہیے ہمیں بی ایس پول سائنس چاہیے ایسا نہیں ہوتا اس میں تعلیم کا ایک درجہ بتا دیا جاتا ہے اور اس میں سبجیکٹ کی پابندی نہیں ہوتی ہے مثلا جیسے ریڈیو اور ٹیلیویزن میں پروڈیسر بنتے ہیں تو جب صرف ایم اے پروگرام ہوتا تھا تو یہی طلب ہوتی تھی کہ ہمیں ایم اے یعنی ایم ایسی پاس جو ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو اس میں ایم اے فلسفہ کا آدمی بھی آتا تھا ایم اے فائن آٹس کا آدمی بھی آتا تھا اس میں ایم اے اردو ایم اے انگریزی ہمیں پولٹیکل سائنس کیمسٹری فیزیکس سب جو ہے اس میں درخواست دیتے تھی اور وہ یعنی آپ اگر ان شعبوں میں جائیں تو آپ کو ماسٹر ڈگری ہولڈر جو ہوں گے وہ بہت متنوے قسم کے لوگ ملیں گے تو ایک تو طالب علموں کو صرف تدریس کے شعبے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ جب بھی اس طرح کوئی موقع ملتا ہے تو انہیں دیگر شعبوں کے جانب جانا چاہیے یعنی تدریس کے علاوہ جو ابلاغیات کا شعبہ ہے ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے اسی طرح پریس ہے وہ ایک بہت اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں اچھے اسی طرح چونکہ اردو جو ہے یہ زبان ہے اس کا تعلق لکھنے سے ہے پڑھنے سے ہے تو بہت سارے ایسے شعبے کے جن میں ان کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کے لکھنے کی مہارت ہو وہ چاہے تقریر لکھنے کی مہارت ہے یا کسی بھی حوالے سے ان کی انشاء کی مہارت ہے تو بہت سارے محکمے ایسے ہیں کہ ان میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو جو طالب علم بی ایس اردو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لئے امکان جو ہے وہ زیادہ تر تدریس میں ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسی دوسرے شعبے میں بھی جائیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شعبے میں بھی جائیں تو اس جملے کے اندر صرف دعوت کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ انہیں اپنے اندر کا جو ہجاب ہے جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ بچپن میں ان کی زندگی کو وسیع انداز سے دیکھنے کی وہ تربیت نہیں ہوتی ہے تو اس ہجاب سے باہر آنا چاہیے کوئی شخص کس طبقے میں پیدا ہوا ہے یہ تو یعنی فطرت کے ایک نظام ہے لیکن کون کس طبقے میں اس دنیا سے گیا ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے تو زندگی کے عمل میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جس طبقے میں پیدا ہوئے ہیں تو بس آپ اسی طرح سوچتے رہیں اسی طرز زندگی میں اپنے آپ کو گھیرے رکھیں آپ زندگی کے نئے امکانات کی جانے پائیں زندگی کے نئے امکانات کو دریافت کریں میں تو خیر خود یعنی وہ شخص ہوں جس نے ام اردو کیا اور اس کے بعد تدریس کے شعبہ کی طرف آیا ٹھیک ہے لیکن ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو تدریس کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبوں میں گئے اور وہ بہت کامیاب ہوئے تو میں آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری گفتو کو سن رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ اردو سے ہے تو میں ان سے یہ بطور استاد ان کو ہدایت بھی کروں گا گزارش بھی کروں گا اور چونکہ آپ بیٹیوں کے طرح ہیں تو میں کہاں وہ حکم بھی دوں گا کہ بھئی آپ تھوڑا سا زندگی کا جو وسیع امکانات ہیں ان کو دریافت کریں اور زندگی کے اور شعبوں میں جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ نے اردو میں کچھ کیا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا میں اور بھی نکتہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیوں کے اندر بھی دیکھئے کہ جو ڈیفرنٹ سوسارٹیز ہوتی ہیں وہ چاہے ڈراما سوسارٹی ہو چاہے لٹریری سوسارٹی ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پہ صرف بی ایس اردو کے طالب المو کا یا بی ایس انگریزی کے طالب المو کی کوئی جارہ داری ہو تو اگر ایک کیمسٹری کا طالب علم یا نفسیات کا طالب علم اردو کی لٹریری سوسارٹی کا صدر بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں سپیکر قومی اسمبلی کیوں نہیں بن سکتا سوال ہے نا تو یہ ہے کہ جس طرح کسی دوسرے مضمون کے طالب علم نے زندگی کے امکانات کو کھول کے دیکھا ہے وہ صد کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے تو بی ایس اردو کرنے والے طالب علم کو بھی تدریس کے علاوہ جو زندگی کے شعبے ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان کی طرف جانا چاہیے بہت خوبصورت بلکل صحیح کا کہ ہمیں جو ہے وہ زندگی کو معاشرے کو ایک نئی زاویہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اردو عدب کی جو طالب علم ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اردو کا طالب علم ہے نا اس کا جو سوچنے کا نظریہ اور ایک جو ہے نا زاویہ وہ بڑا وسیع ہوتا ہے دگر لوگوں کی بنسبت تو بہت اچھے سے آپ نے وضاحت کی پروگرام کے اگلے حصے کی جانے بڑھتے ہیں جس میں ایک عدبی اسطلاح کو پیش کرنے کا سلسلہ ہے تو سیر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سمبل کی اسطلاح کیا ہے سمبل دیکھیں اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے سمبلون پرانے زمانے میں جب ابھی فن تحریر مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور اگر مارز وجود میں آ بھی گیا تھا تو وہ قبائل یا وہ لوگ جو ابھی فن تحریر سے شناسہ نہیں ہوئے تھے تو ان کا جو ایک طرز زندگی تھا یا دو قبائل کے ماہ بین جو ایک تعلق کی نویت تھی وہ اسے مختلف کرینوں سے نبھاتے تھے یعنی جیسے آج کل دو افراج یا دو فریقین یا دو قبائل آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں دو ممالک تو وہ اس کو لکھ لیتے ہیں وہ زمانہ کے جب فن تحریر اجاد نہیں ہوا تھا تو اس میں کوئی سی دو چیزیں وہ لکڑی کے دو ٹکڑے بھی ہو سکتے تھے دو چھٹ چھٹی لکڑیاں اور ظاہر ہے اس وقت ہارڈ فارم میں لکڑی کے ایسے چیز تھی جو رسائی میں بھی تھی اور مضبوط بھی تھی تو وہ دو لکڑی کے ٹکڑے جو ہے وہ دونوں قبائل لے آتے تھے اور وہ رکھ دیتے تھے تو وہ جو دو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے تھے وہ اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ ہمارے ماہ بین کوئی معاہدہ تیہ پایا ہے کوئی شخص اگر اس کی خلاف ورزی کرتا تھا تو وہ لکڑی کا ٹکڑا لے آتے تھے اب وہ لکڑی کا ٹکڑا کیا تھا وہ علامت تھا اس معاہدے کی اس سمجھوتے کی اس انڈسٹیننگ کی جو دو قبائل کے ماہ بین تھا تو ہمارا جو طرز گفتگو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے اور خصوصاً عدب کے اندر اس دوسرے طریقے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور وہ ہے علامتی طریقہ کہ آپ براہ راست کسی بات کا اظہار کرنے کے بجائے آپ بلاواستہ کوئی گفتگو کرنے کے بجائے آپ بلواستہ گفتگو کریں آپ کوئی بات ایسی کریں کہ اس میں جو آپ نے الفاظ استعمال کی ہیں ان کے حقیقی کے بجائے ان کے مخصوص مجازی مانی ہوں اور وہ علامت ہوں اور یہ علامت جو ہے اس کو ایک جیسے میں نے کہا کہ سمجھوتا ہوتا تھا تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے جو کلام ہوتا ہے جو زبان ہوتی ہے یہ بھی ایک سمجھوتا ہی ہوتا ہے تو آپ ایک سمجھوتا تیہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں اپنے کلام میں لفظ کبوتر استعمال کروں گا تو یہ کبوتر جو ہے علامت ہوگا آمن کی یہ کبوتر علامت ہوگا خوش گفتاری کی اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو سمبل جس کو ہم اردو میں علامت کہتے ہیں یہ دراصل عدبی اظہار کا ایک بڑا موثر وسیلہ ہوتا ہے موثر وسیلہ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو براہ راست گفتگو ہوتی ہے یہ سامنے کی گفتگو ہوتی ہے دیکھئے یہ جو انسان ہے نا انسان اس کی جو خوبصورتی ہے کہتے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی کے ایک بڑا سبب اس کا لباس بھی ہوتا ہے ہم دیگر اہوانوں کے نسبت اس لیے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو ڈھاپ کے رکھتے ہیں اور پھر ہم خوبصورت نظر آتے ہیں تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے جب ہم برہنا گفتگو کرتے ہیں تو وہ اچھی گفتگو نہیں ہوتی گفتگو جب ڈھاپ کے کی جاتی ہے گفتگو جب علامت کے پیرائے میں کی جاتی ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے خصوصاً ایسے ادوار کہ جس میں قدغنے بہت ہوتی ہیں جس میں جبر بہت ہوتا ہے جس میں جکڑ بندیاں بہت ہوتی ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ اہل کلم کے لیے ایک بچت کا وسیلہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے اگر اپنے بادشاہ وقت کے خلاف کوئی ایسا جملہ کہا ہے لیکن آپ نے اس میں بس اتنا کہا ہے کہ رات بہت گہری ہو گئی ہے تو اس پر آپ کی گرفت تو نہیں ہو سکتی آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ رات بہت گہری ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ پرندے نہیں اڑ سکتے ہیں تو یہ آپ نے علامتی توپرائے گفتگو کی ہے تو اس میں آپ کے لیے ایک بچت کا پہلو ہوتا ہے تو یورپ میں سیمبلزم کی ایک پوری تحریک چلی تھی فرانس میں علامت پسندی کی ایک تحریک جب ہم یہ کچھ شاعر و دیموں کے نام لیتے ہیں بودلیر میلار میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علامت پسندی کی تحریک کو آگے بڑھایا اور یہ بتایا کہ یہ جو علامت پسندی ہے یہ جو عمائیت ہے یہ اظہار کا کتنا زیادہ مؤثر وسیلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا امکانات ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو علامتوں کی تحریک ہے یہ تو خیر بہت بعد میں آئی ہے میرا جی اور نومی مراشد خسن جو ہمارے جدید نظم کے شورات ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے کسی بات سے آپ علمی طور پر یا تحریکی طور پر آگاہ ہوتے ہیں ایک وہ ہے کہ آپ علمی یا تحریکی طور پر آگاہ تو نہیں ہے لیکن آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہیرہ ہے اور آپ کو دو سال بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ہیرہ ہے تو وہ ہیرہ اس دن سے ہیرہ نہیں ہوا جس دن میں نے بتایا ہے وہ ہیرہ اسی دن سے ہیرہ تھا جب سے وہ بارز وجود میں آیا تھا اور وہ آپ کے پاس تھا تو اسی طرح یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ جو احساسات ہوتے ہیں یہ جو افکار ہوتے ہیں یہ علمی طور پر دریافت بعد میں ہوتے ہیں لیکن اپنی ماہیت اپنی حقیقت کے طور پر یہ بہت پہلے سے موجود ہوتے ہیں یہ بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اردو عدب میں جو غزل ہے اس کے اندر جو علامتی اظہار ہے وہ شروع سے رہا ہے ہمارے جو شوراہ ہیں ہم جب غزل کے عصاف بیان کرتے ہیں اور ہم اسے نظم سے اس کا ایک امتیازی وصف بیان کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ نظم کے اندر ایک براہ راست اظہار ہوتا رہا تھا لیکن جو غزل ہے اس کے اندر علامتیں رہی ہیں یعنی شاعر جو ہے وہ گلستان کا ذکر کرتا ہے وہ پھول کا ذکر کرتا ہے وہ بلبل کا ذکر کرتا ہے وہ کسی اور حیوان کا ذکر کرتا ہے وہ ساکی کا ذکر کرتا ہے وہ میخانے کا ذکر کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شاعر جو ہے وہ باغ میں بیٹھا ہوا ہے یا ہر شاعر جو ہے وہ شراب نوش ہے وہ جو غالب کا شعر ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر اب گفتگو کس کی ہے مشاہدہ حق کی لیکن غزل میں جو ایکسپریشن ہو رہا ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے بادہ و ساغر کے ذریعے تو بادہ و ساغر اب یہاں اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہے اپنے علامتی معنوں میں ہے تو سیمبل یہ انگریزی زبان میں اسطلاح ہے اور اس کا معاخص میں نے آپ کو بتا دیا تو سیمبلزم کی پوری ایک تحریک ہے یورپ میں خاصتاً فرانس میں میں نے کچھ شورا کے نام لیے بودلر اور ملار میں تو اردو عدب میں جو علامت پسندی ہے یہ لا شعوری طور پر تو خیر بہت پہلے سے موجود رہی ہے لیکن جدید نظم کے جو شورا تھے انہوں نے خاصتاً میرا جی نے اپنے تنقیدی گفتگووں میں اس کی اہمیت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ علامت جو ہوتی ہے وہ عدبی اظہار کا کتنا موثر وسیلہ ہوتی ہے بہت خوبصورت بڑی مفید معنومات آپ نے ہمارے ناظرین تب پہنچایا اور مجرد بھی بڑا فائدہ ہوا ہے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں تو آج ہم کون سی کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں آج ہم کتاب کے بجائے کتابوں کا تعارف کرا رہے ہیں یعنی آج ہمارے پاس دو کتابیں ہیں تو دو کتابیں اس لیے ہیں کہ بعض اوقات ایک کتاب جو ہے وہ یا تو دو والی امز میں ہوتی ہے یا وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے ان کے درمیان ایک اشتراک موجود ہوتا ہے تو آج جو میرے پاس کتابیں اپنے ناظرین کو تعارف کے لیے یہاں موجود ہیں یہ منٹو کے حوالے سے ہیں اور بہت دلچسپ کتابیں ہیں ڈاکٹر عابد خرشید یہاں میں ایک کتاب کو سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر عابد خرشید ڈاکٹر عابد خرشید کا تعلق سرگودہ سے ہے اور اس وقت یہ غازی یونیورسٹی دیرہ غازی خان میں بطور ایسسٹرن پروفیسر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ پہلی کتابیں منٹو افسانے اور نفسیاتی آرزے اور دوسری جو کتاب ہے یہ ہے منٹو افسانے اور تنزو مزا اچھا یہ جو پہلی کتاب ہے منٹو نفسیاتی آرزے افسانے اور نفسیاتی آرزے تو ہمارے ہاں منٹو صاحب کو یہ ایک جو سمجھے کہ اولیت کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں پہلی بار ایسے کردار پیش کیے جو کسی خاص طرح کے نفسیاتی مسئلے سے دو چار تھی زندگی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ بس نارمل ہوتی ہے زندگی میں بہت سارے کردار جو ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں وہ ابنارمل کردار ہوتے ہیں یہ ابنارملٹی جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے اور یہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے تو اب تک تو ہمارا معاشرہ ایسا رہا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں وہ اگر جسمانی طور پر معذور ہیں تو بھی انہیں ایک عضو مطل سمجھا جاتا رہا اور اگر وہ نفسیاتی طور پر کسی اس کا شکار ہیں تو بھی ان کے ساتھ اور ایک رویہ اپنایا جاتا رہا بعض چیزوں میں گناہ و ثواب کے تصورات بھی آئے تو منٹو صاحب نے افسانوں کے ذریعے ایسے کردار پیش کیے کہ جو سیکلوجیکلی کسی مسئلے سے دو چار تھے مثلا جیسے آپ دیکھئے منٹو کا افسانہ بڑا معروف ہے توبہ ٹیک سنگھ تو اس میں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جہاں ہندو مسلم ایک سرحد میں آگے پیچھے جا رہے ہیں ہندو ادھر جا رہے ہیں مسلمان ادھر جا رہے ہیں تو ایک مسئلہ یہ آیا کہ پاگلوں کا کیا ہوگا اب پاگل جو ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے ماں باپ کا تو کوئی مذہب ہوگا لیکن وہ تو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے لیکن بہرحال کوئی پاگل ہے تو کسی کے نام عبدالکریم ہوگا کوئی بھوشن سنگھ ہوگا تو جو بھوشن سنگھ ہے تو وہ سکھ ہے اور جو عبدالکریم ہے وہ مسلمان ہے تو یہ اس طرح کے منٹو صاحب کے بہت سارے ایسے افسانے اور تحریریں ہیں تو یہ ڈاکٹر عبد خرشید صاحب نے اس میں وہ جمع کیا ہے اور دوسری کتاب جو ہے اس کا عنوان ہے منٹو افسانے اور تنزو مزہ تو اب ہمارے ناظرین کہیں کہ اچھا منٹو مزہ نگار تھے ہم تو سمجھتے تھے کہ بس پترس بخاری نے مزہ لکھا ہے اور مشتاقہ مجیوسی نے مزہ لکھا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ مزہ کی بہت ساری سطحیں ہوتی ہیں مزہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک تحریر پڑی ہے اور اس کی شگفتگی سے آپ لطف اندوز ہوئے ہیں خیر عدبی تحریر تو مزہ تے خود جو ایک شگفتہ تحریر ہوتی ہے اس کے اندر شگفتگی کا انصر موجود ہوتا ہے تو منٹو صاحب کا کے جو افسانے ہیں یا اور بہت ساری ایسی تحریریں ہیں تو اس کی جو اگر ہم تھوڑی زیری لہر دیکھیں تو بہت ساری افسانے ایسے ہیں جن میں ایک تنز کی بڑی گہری کارٹ موجود ہے آپ بعض جملے ان کے ایسے پڑھتے ہیں کہ آپ ہستے ہیں اچھے ہم نے اسطلاح اپنے اسی پروگرام میں ڈسکس کی تھی بلیک کومیڈی بلیک کومیڈی وائٹ کومیڈی کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھا اور آپ ہنس دیئے بلیک کومیڈی وہ ہوتی ہے کہ آپ غم کے انتہا پہ کہہ کہہ مارتے ہیں that is بلیک کومیڈی تو کہنا یہ ہے کہ کومیڈی اور ہیومر کی بہت سارے ستیں ہوتی ہیں تو منٹو کے ہاں ہیومر کی کیا ستیں ہیں تنز و مزاہ کی کیا ستیں ہیں تو یہ ڈاکٹر عابد خرشید نے منٹو صاحب کے ایسی نگارشات جو ہے وہ جمع کی ہیں اور اس کتاب کے اندر ہیں اور اس کے آغاز میں دونوں کتابوں کے آغاز میں ڈاکٹر عابد خرشید صاحب کا اپنا ایک علمی نویت کا مقالمہ بھی شامل ہے انہوں نے اپنے کارین کو یہ بتایا ہے کہ ان کتابوں کو پیش کرنے کا یا اس طرح کی نگارشات کو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے تو یہ دو کتابیں منٹو نفسیاتی عارض ہیں منٹو افسانے اور تنز و مزہ تو یہ جو طلبہ و طالبات یا کارین منٹو سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ منٹو کے وہ افسانے جن کی وجہ سے منٹو صاحب کی ایک الگ آئیڈنٹیٹی ہے اردو عدب میں وہ چاہے تنز و مزہ کے سلسلے میں ہے یا نفسیاتی کرداروں کے سلسلے میں ہے تو یہ دو کتابیں جو ہے وہ ان کتابوں کے ضرور پڑھیں بہت منفرد کتابیں اور منٹو ایسی شخصیت ہیں جن کا ایک اچھا اور گہرا زوگ چاہیے ہوتا ہے ان کو سمجھنے کے لئے کیونکہ یہ اپنی کہانی کے بارے میں خود کہتا ہے کہ کہانی صرف خدا لکھتا ہے منٹو صرف آخری فکرہ لکھتا ہے تو اس بات میں کیا راز ہے انہوں نے کیوں یہ کہا تو اس کے لئے بڑا ایک گہرا مطالعہ درکار ہے اس کے لئے یہ دونوں کتابیں یقیناً بہت مفید ثابت ہوں گی اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ہاتھ سے خدمت ہوں گے تب تک کے لئے اپنی مزبان ہو رہے ہیں تب اسم اور ڈاکٹر تاریخ حاشمی صاحب کو دیجئے اجازت خدا حافظ اللہ حافظ